موسیقی گووردن چھتر میں پانی کی سمسیہ بنی مسئلہ ماملہ گووردن قصبے کا ہے جہاں پر پانی کی سمسیہ کو لے کر چھتر میں ہاہا کار مچا ہوا ہے جس کو لے کر چھتر میں جگہ جگہ نگر پنچائد گووردن کے خلاف ہائی ہائی کنارے لگائے جا رہے پانی کی سمسیہ کو لے کر آج گووردن چھتر کے پروہید پائشاہ ستھتر بہادور سنگھ والے کنج میں مہیلاؤں کی دوارہ نگر پنچائد پر گمبھیر آروپ لگاتے ہوئے پرانی پائپلائن کو بند کر نئی پائپلائن ڈال کر پانی عورد کر دیا گیا ہے مہیلاؤں نے بتایا کہ نئی پائپلائن پر ہمارے ابھی کنیکشن نہیں کیے گئے اور پرانی پائپلائن کو بند کر دیا گیا جسے کی وہ اس کو پانی ملنے مہیلاؤں ہو رہی وہیں کچھ مہیلاؤں کے دوارہ نگر پنچائد کے کرمچاریوں پر بھی غلط طریقے سے پیسہ لینے کا آروپ لگائے گیا ہے اس سمسیہ کو لے کر گووردن کے پورو چیئرمن پرتیاسی لگاتار کئی دنوں سے افغط کرا رہے لیکن نگر پنچائد اس اور دھیان نہیں دے رہی ان کے دوارہ نگر پنچائد ادیقش ادشاسی ادھکاری گووردن ایوام جلہ دکاری مہیلاؤں سے اس سمسیہ کا جل سے جل ندان کرنے کا بھی انروت کیا گیا دیکھنا ہوگا کہ اب کب تک گووردن چھیتر میں چل رہی پانی کی سمسیہ کا سمادھان اسثانی پرساسن یا نگر پنچائد نکال پاتی ہے مہیلاؤں سے بیورو چیپ منیش شرما کی ویسے سرپورٹ میرا نام دلاری ہے اچھا آئیے آپ کے دوارہ نگر پنچائد آئیے کے نارے لگائی جا رہے ہیں کیا کچھ باز یہ ہے کیا کارا نہیں ہے پانی کی پریش آنی ہے پانی نہیں ملتا کوئی پورے محلام چار دن ہے گئے پانی پانی پاندن ہے باہت دن تے ایک آت دن آن کو باہت سا پانی باہت باہتے کام چل رہا بلکل ہی نائے چار دن تے تو پانی گھر میں کس کارل پانی نہیں آ پا رہا ہے پانی آنا رہا ہے بتاو کیا کرے آدمی نگر پنچائد دورہ بتایا رہا ہے ہمارے جہاں پانی نہیں پہنچ رہا ہے وہاں پہ ٹینک رہا ہے سانی آپ کی کس بات کے لئے گیا کنیکشن کرائی کے کنیکشن کے لئے نگر پنچائد رسید کاٹ رہی ہے کون مانگتا ہے کون مانگتا ہے نگر پنچائد رہا ہے نگر پنچائد رہا ہے نگر پنچائد رہا ہے نگر پنچائد رہا ہے ہاں مو چھ سر پہ یہ مانگ رہا ہے سڑک پار کر آئی گئی کسی کے ہاری یا بیماری دھندہ پانی چل نہیں گیا آپ کو معلوم ہے سال بر ہو گئی لگے نہیں ہیں ہمارے بیٹے بیٹے بارے سے کی مہا پہ ٹونیریہ میں رشید کٹ آئی ہے تین سر روپے یا کہ نل لگائی کے مانگ رہا ہے پھر بولا پلی پال لگا ہوں تک تین سر روپے اور لوں گا ساڑھے چھسے کا سامان آیا ہے ہمارا بتا ہم دو آزار روپیہ ایک دم کہا سے لے کے آمیں انہیں برکل پانی بند کر دیا کچھ تو دیتے اور دو آزار روپائی ہے جبین گھر پانچیاد کر رہی ہے ہمارے پانچیاد نہی میں میرا نام سونم ہے کیا پریشانی ہے پریشانی صرف پانی کی ہے اور پانی کی بھی آپ بھی جانتے ہو کہ کوئی کام نہیں ہو پاتا ہے اور یہاں پہ ایک ایک ڈیڈڈڈ بز جاتا ہے خانہ خانے کھانہ بنانے کے لیے خانہ خانے کے لیے ہانے کے لیے کپڑے دھونے کے لیے سب کے لئے ہمیں پانی کی ضرورت ہے عورتیں اور تو کچھ آپ سے چانتی نہیں ہے یا نہ ہی آپ نے کچھ اچھی سویدہ کر رکھی ہیں بس اتنا چانتے ہاتھ جوڑ گئے کہ صرف پانی کی بیوستہ تو اچھی ہو جائے ریک بھی ٹینکر یہاں پہ جس دن سے چیئرمن بنے ہیں اس دن سے انا تو ایک پانی کا ٹینکر آیا ہے نہ یہ دیکھنے آئے کہ شیور کا پانی آرہا ہے تو دیکھ لیں جا کے کہاں سے لیکیز ہو رہا ہے کچھ بھی مطلب نہیں ہے بیس روپے کا سکتا ہے کیمپ پانی کا آرہا ہے اور اس پانی سے ہم گجارہ کر رہے ہیں بتائیے بیروزگار بیٹھی ہوئے کہاں سے ہم بیس روپے پڑھٹے لائیں گے کب سے آرہی ہے پریشانی پریشانی صاحب ڈیڑھ سال ہوگا ہے نہ کچھ ہے نہ یہ ہے کہ کسی کی کہ کیسا پانی ہے کیسا نہیں ہے گندہ پانی آتا ہے اب پانچ ہیں تو بہت ہے تو بہت بڑی ہیں جب پیجل پہ سنکٹ آجاتا ہے تو یہ سمسیاں کو لیکر کے آیا کہ سمسیاں کو لیکر کے آج آپ یہاں سمسیاں تو بہت بڑی ہیں جب پیجل پر سنکٹ آجاتا ہے تو یہ سمسیاں بہت بڑی ہو جاتا ہے پیجل کی سمسیاں کو لے کر کے بڑھت چار دن سے میں نگرپنچہ ترکاتن تحسیر پرسا سلی کو افغت کر رہا ہوں کیونکہ لوگ سب سے اب وجہ افغت کر رہے ہیں تو میں پونکے پر پہنچ کر کے اس سمسیاں کو تحسیر پرسا سلی کو افغت کر رہا ہوں اس اوپن پاپلان سے گھروں میں کنیکشن بھی نہیں ہو پا ہے پیجل کے لیے لیکن ایک عادیس فرمان جاری ہوا کہ پندرے فروری سے نگرپنچہ دوارہ پرانی پیجل پاپلان بند کر دی جائے گی ایسا مایک سے اینانس بتایا جو لوگ بتا رہے ہیں اور پندرے فروری سے پرانی پاپلان کی سپلائی بند کر دی گئی اور نئی پاپلان میں چناندہ گھروں کو کنیکشن ہو پائے ہیں تو ان چناندہ گھروں کو پانی مل پا رہا ہے لیکن جو ہزاروں کی سنکھیاں میں وہ بہتا ہے ان کو پانی کا سنکر کھڑا ہوگی ہے سر جنرم نگر پنچے تو کہہ رہی ہے کہ ہم ٹینکروں سے پانی پہنچا رہے ہیں اب یہ اپنی بے بے ہو سکتا ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھ کے آئے ہوں گے اب وہ کسی کو پانی بھرنا ہے ٹینکر سے کسی کو نہیں بھرنا ہے کوئی شدتہ کو لے کر کے بڑھ سکتا ہے کوئی نہیں بڑھ سکتا ہے یہ میری سمسیہ نہیں ہے ٹینکر اس کا سمچھت سمادان نہیں ہے کیونکہ ٹینکر کا آنے کی سمیں بھی الگ ہو سکتا ہے کسی لوگوں کا بھرنے کا سمیں بھی الگ ہو سکتا ہے مہتور بات یہ ہے کہ جو اس سمسیہ ایک چھوٹے سے آدیس سے ہڑی ہو گئی اس آدیس کو باپس لیے جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی جب تک کنیکشن نئی پائپلائن کو نہیں ہو جاتے ہیں تب تک کے لیے ہم پرانی پائپلائن کی سپلائی چالو کر دیتے ہیں ایک سمسیہ ان کے دوارہ اور بتائی گئی کہ ٹھیکے دار کے دوارہ جو نصید ڈگر پنچاس کی کاٹی جاتی ہے اس کا علاوہ ایکشٹر پیسے کی مانگ کی جاتی ہے بلکل یہ سمسیہ تھی میں نے پرسن چیرمن صاحب کو بڑا وجہ میں بلایا تھا اور ان کو موقع پہ ہی اس واسطے عبورت کر آیا کہ ایک گھر ایک ویختی سے انہوں نے تین سو روپے شرک تیک کر رکھا ہے لیکن اس شرک کا کوئی لیکھا جوکہ نہیں ہے ان کے دوارہ کثن ہے چیرمن صاحب کا اور ڈگر پنچاس پڑھانسان ایو صاحب کا کثن ہے کہ بھائی ہم نے تو کیوال اتنا کیا کہ ٹھیکے دار اپنے اس طرح سے پیسہ لے لے تو تین سو روپے پردی کنیکشن ٹھیکے دار لے رہا ہے اب کسی گھر کو مان لیجیے تیس میٹ پھٹکا پائے کو جڑوانا ہے تو ٹھیکے دار اس سے تین سو روپے اور لے رہا ہے دس روپے پھٹکے ایساو سے اسی پکار سے بیفتی ہم مجھ سے کہا کہ ہم نے ساڑھ پھٹکے جو ہے چھے سو روپے لے لیے تو میں نے چیرمن صاحب کا اتنا کر آیا اور ہم نے موقع پر سپربائیجر کو یہ بھی کہہ دیا کہا ان کے پیسے واپس کروا دو لیکن سمسحہ سمادان یہ نہیں ہوا اچھے آپ کے ساتھ ہی اس سمسحہ کا سمادان ہے کیا اس کا سمسحہ کا سمادان ایک ہی سمادان ہے کہ آپ ایک نشت افدی پندرے دن ایک مہینے تیہ کر دیجئے بھائی اوپن پائپ لائن سے آپ سبھی لوگ کنیکشن کروا لیجئے ہم پرانی پائپ لائن کو بند کرنے جا رہے ہیں اور اس میں دو تو دو سروے کروا کر کے بل کا مختان ادا کر کے کسی کو ریلیکشن دے کر کے تو بھی نگرپنچہ تردش مہجو دارا چنام میں یہ کہا گیا تھا کہ میں بیتے ہوئے سبھی جو نل کنیکشن ہیں ان کے بل کو ماف کروں گا تو جنتہ اس مجھ سے بیٹی رہی کہ بھائی ہمارے ماف ہو جائیں گے تو ان کا معاف تو ہوا نہیں ان پر اور الٹے بیاج لگ رکھ کے ان کا بل ہو گیا بہت بڑا اب جنتا یہ ان سے کہتی ہے کہ بھائی ہمارے کنیکشن آپ نے معاف کرنے کا بادہ کیا تھا آپ نے پیجل کا جو سلک ہے معاف کرنے کا بادہ کیا تھا آپ مکر رہے ہیں میری چیئرمن صاحب سے اس مددے کو لے کر کے بات ہوئی تو انہوں نے ایک ہی بات آئی بھائی یہ ہمارے آپ کے اندرین ہیں راجس کا معاملہ ہے راجس کا معاملہ جلازکاری مغدہ دیکھتے ہیں پرانی پائی پلان کو چالو کیجئے جسے کی لوگوں کو پیجل کی مصنکٹ کھڑا رہا ہوں